بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹیٹو سنیکس تو اس کے لئے ہی میں نے چار ڈبل نوٹی کے پیس لے لیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں دو شامل کریں گے موٹی سپون کے قریب اور اس کو سوفٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑا سا تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس کو بلکل میش کر لینا ہے اور دوسر زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے بس اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ پتلہ ہو جائے گا اس لئے اس میں تھوڑا سا دوسر شامل کریں گے تو یہ اچھے سے میش ہو گیا اب چلتے ہیں پین کی طرف تو اب میں اس میں لوں گی ٹو ٹیبر سپون کوکنگ اویل اویل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں لسن کا اور ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے ون ٹیبر سپون میں لسن کا پیسٹ شامل کروں گی اور ون ٹیبر سپون اس میں ادھر کا پیسٹ شامل کریں گے تو اسے تقریباً 20 سیکنڈ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو 20 سیکنڈ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اور اس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی تو ایک چھوٹے سائز کی میں نے پیاز لی تھی جسے میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو پیاز میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے پیاز کو ہم نے فرائی نہیں کرنا صرف سوفٹ کرنا ہے تو پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک گاجر جو میں نے گریٹ کر لی تھی وہ شامل کر دیں گے اور ایک پیازی بند کو بھی شامل کر دیا ہے اور شیمرہ میرٹ میں انجولین سائز میں کھاٹی تھی وہ شامل کر دی تھی اب ایک سے دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو سبزیاں ہم نے شامل کی ہیں ہم ساری سوفٹ ہو جائے پھر میں اس میں مسالے اٹ کروں گی تو سبزیاں ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں اب ون ٹی سپون میں نے پیسل آل میرچ لیا ہے ون ٹی سپون مہنگو پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون دی لیا ہے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو دو سے تیری منٹ بھونیں گے تاکہ جو مسالے ہیں ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اچھا سا اس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے اگر اس کو پکائیں گے نہیں تو مسالے کچھے رہ جائیں گے اور پھر کچھا کچھا ذائقہ آئے گا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس لئے اس کو دو سے تین منٹ پکانا ضروری ہے تو اس کو پکاتے ہو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور سبزیاں بھی ہماری اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں پک گئی ہیں اور مسالے بھی تو ون ٹی بل سپون میں نے اس میں ہری ملچے شامل کر دی ہیں جنہیں میں نے باری باری کٹ لیا تھا اور اس کو اچھا سی میکس کر کے اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو سبزیاں ہماری تھنڈی ہو گئی ہیں اور آلوی لیے میں نے چار عدد جنہیں میں نے وائل کر کے اور میشر کی مدر سے میش کر لیا تھا اور اب ہم اس میں بلٹ کے پیس ڈال دیں گے جو میں نے میش کر کے رکھے تھے دودھ میں وہ شامل کر لیں گے اس میں اور تھری ٹی بل سپون کوئن فلار شامل کر دیں گے ٹھو ٹی بل سپون نے ہرا دھنیا لیا ہے باری کباری کٹ لیا ہے وہ شامل کریں گے اور جو سبزیاں پکائی تھی اب وہ شامل کر لیں گے اور ان سب کو آپ اس میں ڈال کر مکس کریں گے اچھے سے اور یہ کٹے کی شکل کی طرح سے اس کو گوند لیں گے اور اگر آپ کو کون فلار کم لگے تو آپ کو ایک ون ٹی بل سپون ایکسٹر ڈال سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں مکس کر کر تھوڑی سخت ہونی چاہیے اگر سوفٹ ہوں گی تو ہمارے سناکس اچھے نہیں بنیں گے تو اس اچھے سے مکس کریں گے تو یہ ڈو کی شکل میں ہم نے تیار کر لیا ہے اب یہ میں نے پلاسٹک شیٹ لیا ہے تو اس کو اوری سے ہم گریز کر لیں گے پوری کو تو برشتے میں اس کو پورے میں گریز کر لوں گی تو شیٹ میں نے گریز کر لیا ہے اب اس پر ہم ڈو کو رکھیں گے اور یہ اتنی سخت ہونی چاہیے اگر سوفٹ ہوگی تو پھر سناکس سا ہی بنیں گے نہیں اس لئے یہ اتنی سخت ہونی چاہیے تو پہلے ہم اس کو ہاتھ سے پھیلائیں گے اور پھر میں اس پہ دوسری سائٹ شیٹ کی رکھ کر اور رولنگ پن سے اس کو بیل لوں گی اور ایک سار بیلنا ہے سب طرف سے ایک جیسا ہونا چاہیے کہیں سے موڈا اور کہیں سے پتلا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو میں نے بیل لیا ہے اور جو اوپر کی شیٹ تھی اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے اور جہاں سے آپ کو لگے کہ سیٹ نہیں ہے وہاں ہاتھ سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ جو بھی شیف کاٹنا چاہیں وہ کاٹ سکتے ہیں اور میں ساری ایسی ہی کٹنگ کروں گی پہلے اس طرح ایک سائیڈ سے کٹنگ کریں گے تو ایک طرف سے کٹنگ کر لی ہے اب دوسری سائیڈ سے کٹنگ کریں گے اور آپ اپنی مرضی سے لیندھ رکھ سکتے ہیں لمبی یا چھوٹی جو بھی رکھنی ہوں آپ نے تو انہیں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کو چھوٹی کی مدد سے ہم اٹھائیں گے اور اگر کہیں سے لگے کہ سیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح تو اویل ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے سارے ہم ایسی اٹھا لیں گے اور پھر فرائی کریں گے تو کٹنگ کر کے سارے میں نے اٹھا لیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو انڈے لیے ہیں میں نے دو عدد اس کو میں نے پھیٹ لیا ہے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز میں اور سارے پیسز ایسی ہی ڈپ کر کر کے اور فرائی کریں گے تو اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو میں اویل میں ڈال دوں گے اور اویل گرم ہونا چاہیے جب آپ فرائی کرنے کے لئے ڈالیں اگر تھنڈا ہوگا تو یہ صحیح فرائی نہیں ہوں گے تو سارے پیسز ہم ایسی ہی ڈال لیں گے اور فرائی کریں گے تو یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں پلٹ لیں گے دوسری سائٹ سے فرائی کریں گے اور بہت مزے کے سناکس بنتے ہیں بڑے بچے سب بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو سب فرمائش کر کے دوبارہ آپ سے بنوائیں گے تو ایک سائٹ سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی یہ فرائی ہونے والے ہیں جیسے جیسے یہ فرائی ہوں گے ہم انہیں نکال لیں گے تو یہ فرائی ہو گئے اب ہم انہیں نکال لیں گے اور سارے ہی جب اس کلر میں آ جائیں تو نکال لیں گے ہم تو یہ فرائی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت زیادہ خالق ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے اللہ حافظ